اسلام علم گائز میں زینل سدی کی آپ کی خدمت میں فیراز ہوں اس ویڈیو میں آپ کو چوویس بائی تیس کا اول مطلب انڈا اکار کا میرر آپ کو بنا کر دکھائیں گے یہ ویڈیو آخر تلق دیکھیں اگر آپ ویڈیو کٹ کٹ کر دیکھتے ہیں اور آپ واپس میرے پاس خون کریں گے کہ بھائی یہ کس طریقے سے بنائیں تو بھائی آپ کی غلطی ہے میں اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا پاؤں گا تو گائز یہ ویڈیو آخر تلق دیکھیں اور گائز آپ میرے چینل پر نہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو اچھی لگے تو اور شیئر کریں اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اس طریقے سے میرے بنانا سیکھ جائے تو گائز یہ ہم نے پلوٹر پر کٹنگ کر لیا تھا چوبیس بائی تیس کا اول کیونکہ ہاتھ سے کریں گے تو وہ پورا سیف نہیں آتا وہ زیادہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس پلوٹر ہے اس پر چپکا کر مارکن کرنے کو ضرورت نہیں آس پاس سے کٹنگ کر لینی ہے تو گائز اس میں کریں گے بیو لینگ پورے گلاس میں ہمیں دوست کی بیو لینگ کرنی ہے کہ دیکھیں کس طریقے سے بیو لینگ ہوئی بیو لینگ کرنے کے لئے چھالیس نمبر کا یہ پتھر بھائی یوز کر رہا ہے تو چھالیس نمبر کا پتھر یوز کر لینا ہے آپ کو کٹنگ کرنے کے لئے یہ گائز اور اس ٹکر کو چھوٹا لیں گے تو اچھے طریقے سے اسے ساف کر دیں گے ساف کرنے کے بعد ایمری اس میں گلاس پہ پتھر مارنے کے بعد ایمری مارنے پڑتی ہے اس کے ویے سے جو پتھر پہ تھوڑا سا رف آتا ہے اس سے تھوڑا سا اچھا سا ہو جاتا ہے تو پٹے پہ پاسٹ پٹے پہ ڈائریکٹ نرمائے جاتا ہے یہ دونوں پتھر سے اور ایمری سے اچھی طریقے سے ہم نے بھائی نے ہمارے اچھی طریقے سے بیو لنگ کٹنگ کر لیے تھی اب اس پہ پٹے پہ ہم نرمائیں گے اس پہ نرمائیں گے جو فینیسنگ لانی ہے اس مسین سے آتی ہے اور یہ مسین چاہیے تو ہمیں سمپر کرتے ہیں ہم آپ کو یہ مسین اویلیبل کرا دیں گے اپنے پاس یہ مسین ملتی ہے اگر اس کی موٹر ہے موٹر آپ کو وہاں پہ ہی لینی ہے کیونکہ گائز موٹر کی گارنٹی آتی ہے تو ہم گارنٹی والی اس میں مطلب موٹر کی نہیں دیتے کیونکہ اگر اس میں کوئی خرابی ہوگی تو آپ اپنے سہر سے لیں گے تو آپ وہاں پہ جا کے اس کی سرویس کروا سکتے ہیں اور ہم بیجیں گے تو ہمارے پاس پھر آپ واپس بیجیں گے تو اس میں زیادہ ٹائم لگے گا تو اس کی وجہ سے ہم only مسین مسین دیتے ہیں یہ اور یہ موٹر آپ کو اپنے پاس مطلب اپنے نجدی کی کسی بھی خریدنی ہے یہ دیکھئے نرمالی ہے ہمیں اس پٹے پہ اب یہ پولیس کھلے گا رمدہ مسین تو مسین کا اپنا یہ جتنا بھی لوکھنڈ کا ہے یہ پورا آویلیبل ہے اور یہ رمدہ الگ سے آئے گا پولیس کو لے جاتا ہے یہ الگ سے آتا ہے اور موٹر کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے موٹر اپنے ہی شہر میں آپ کو آویلیبل کرنی ہے کیونکہ موٹر میں آتی ہے گارنٹی تو میں پولیس گلاس گل کو تیار ہو چکا ہے بیو لگ ساپ کریں گے اس پر پروٹیکشن رول ہم ڈیزائن پہلے کرنے سے پہلے پروٹیکشن رول کر لیتے کیونکہ اس پہ سکریچ سکریچ نہیں آئے اگر سکریچ آگئی تو ہمارا میرہ خراب ہو جائے گا پارٹی نہیں لے اس کی سے پروٹیکشن رول سے کور کر لیتے ہم پی وی سکی ایک انج کی پٹی کٹنگ کریں گے بوکس بنا لیں گے اس کا پی وی سکی کا یہ بوکس ہے بنا ہمارا تیار تھا بوکس کا فرما تیار تھا تو اس وی اس کی مارکن کری ہم نے اور کٹنگ کر رہے جیسے آپ بوکس بنائیں گے تو اس سے اگر فرما سے جو ہمارا گلاس رہے گا گلاس سے پونہ انچ چھوٹا رہنے چاہیئے بوکس وہ اور اپنی مردی سے کر تکتے ہے یہ دیکھیں میں اس سے پہلی ویڈیو جو کری تھی تو اس پر پٹی لگائی تھی تو اس کو پٹی لگائی تھے اور یہ جو ہے آپ کو اس کے سائیڈ میں پٹی ہے اس کیونکہ گلاس دیوار پر لگائیں گے دیوار اس کے باہر سے اگر یہ ہم لگائیں گے تو اگر دیوار پہ لگائیں گے تو دیوار پہ ایک سار دیکھے جو کٹر نہیں دیکھے دو طریقے سے آپ پیوی سی لگا سکتے اوپر سے بھی لگا سکتے ہیں سائیڈ سے بھی مرضی وہ آپ کی مرضی ہے اس طریقے سے لگانا چاہے یہاں سے ہم کٹ کر لیں گے اس کو اور یہ lp manager اس کی فیوی کی جو ہوتی ہے فیوی کی تو آپ کوئی بھی کمپنی کی لے کمپنی ہونی چیئی فیوی کی ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اس میں ہم یہ فنیسنگ کر لیں گے جو تھوڑا بہت بہار کو نکل جاتا ہے فنیسنگ کر لیں گے اب اس میں ہم یہ لگائیں گے اس کی کان لگا دیں گے جو بریکٹ سے رہتے ہیں کان گ یہ دکھا یہ سکیل سوٹ لینے نا آپ کو یہ چاہیے تو سکیل سوٹ لینے نا اور کسی بھی دکان پہ جا کے ہائیڈ ویر پہ دیکھ لینا اگر آپ کو نہیں ملے تو آپ ہمیں سمپر کر سکتے تو میں رہیں گے تو آپ کو دوبارہ آپ پاس پہنچا دوں ہوں یہ سکتے مارکن کر لیے ہم نے اس پہ لگا دیں گے سکتے رائز اس میں یہ ہے کہ آپ ویڈیو ہی دیکھیں زیادہ تو جہاں کہیں پہ باتانے کا میں اس ویڈیو میں کم باتم گا کیونکہ آپ دیکھیں گے تو صحیح رہے گا ٹھیک ویڈ دیکھ آپ دیکھیں کیس طریقے سے ہو رہا ہے جہاں پہ تھوڑی سی لگے گا کہ باتانے کا ہے محبن آپ کو ویڈیو میں بتا ہوں تیار تیار ہو گیا ہمارا یہ یہ LED ہے یہ adapter ہمارا 3 ایم کیا کا یہ 10 ایم پی وی سینسر ہے گائز یہ سینسر میں بہت اچھا بیوار ہے سینسر ایک سائیڈ الگ ہو جاتا ہے اور اس میں لگانے کا بہت اچھا ریول ہے اگر یہ دو تین چیز چاہیے تو سمپر کرتے ہیں کیونکہ اس ویڈیو کو شروع میں میرا کونٹیک نمبر مل جاتا ہے آپ مجھے سمپر کرتے ہیں اس کا سینسر کا ریزلٹ بھی اچھا ہے اور یہ وائر ہے اس کا وائر چاہیے تو وہ جو بلیک وائر تھا وہ بھی اپنے پاس ہے اور ایلی دی ہم لگاتے ہیں ڈبل لائٹ لگائیے تو ایک سو بیس بلپ والی ایلی ڈی لگائیے میٹر میں ایک سو بیس بلپ آتے ہیں اور ایلی ڈی جو بوکس آتا ہے وہ آتا ہے پانچ میٹر آتا ہے پائپ میٹر ایلی ڈی آتی ہے تو جہاں پہ کٹ اگر ہمیں جہاں وہ کرنا ہے تو ہاں پہ کٹ آتا ہے تو اس وہاں سے کٹ کر لیں گے اور لگا جیتے ہیں دی دی ڈبل لائٹ کا سنسر ہے ڈی ڈبل ویڈ więc ڈبل ڈبل ایلیملہ میں سنسر آتا ہے اور دول لائٹ یہ گھنی کیituation کے اس دی ڈبل لائٹ کے ہیں ہے یہ ڈبل ڈبل گائی تک留یちら آپ aerosol دوسری لائٹ جلے گی تباہ ٹچ کریں گے تو دونوں ایک لائٹ سائٹ جل جائے گی تو وہ شروع میں ٹچ کریں گے تو وائٹ جل جائے گی پھر ووم وائٹ جل جائے گی پھر دونوں ایک سائٹ جلیں گے تو نیچرل وائٹ ہو جاتی ہے دیکھیں ہمارا اس میں میں بتا دیتا ہوں آپ کو LED کے دونوں روائر جو ریڈ ریڈ روائر ہوتی ہیں وہ ایک جگہ انہیں نکال لیں گے اور ہمارا سینسر کا جو ریڈ وائر رہتا ہے ایک تو اس میں LED کے روائر سے میچ کر دیں گے دونوں LED کے وائر ریڈ والے اور سینسر کا ایک وائر دونوں کو اس میں جو جوینڈ کر دیں گے اب باقی جو دو وائر بچیں گے LED کے تو یہ دیکھیں سینسر میں دونوں بلو بلو ہیں تو بلو کے دونوں کو وائر بلیک بلیک اس میں جوینڈ کر دیں گے اور سینسر میں ایک وائر دیکھیں یلو یلو والا ہے اس میں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے ارتنگ کے لیے آتا ہے تو اسے کٹ کر دیں گے آخر میں دیکھنا ویڈیو میں دیکھنا کس طریقے سے ہمیں یہ کرنا ہے پورا اور یہ گائز یہ اسٹیکر مطلب پہ ٹیپ لیک آنا ہے یہاں پہ ہم نے ٹیپ اس لیے لگایا ہے کہ پیچھے آگر آگے کو ہمیں گلاس کے جو فروشٹنگ کریں اس میں لائٹ میں یہ کالے وائر جو دیکھیں تو اس لیے ہم نے یہ وائٹ والا ٹیپ لگا دیا ہے دیکھیں اب یہ اس میں ہمیں یہاں پہ لگائیں گے ہم لائٹ والا لائٹ کے کنکشن کر دیا ہے اس میں ایڈپٹر کوئی بھی لے سکتے ہیں یہاں وہ اچھا اچھی کوالیٹی کا ہونا چاہی ہے ہمارے پاس کئی کوالیٹی کے ایڈپٹر آتے ہیں یہ پینسل والا ہے پینسل کا لگایا ہے ہم نے یہ تین ایمپیر کا ہم نے چوبیس بھائی تیس کے مرور اس میں بنا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک یایلو کلر کا وائر بچا ہے اسے ہم کٹ کر دیں بس یہ ہی گائز جو وائرنگ ہے اس پہ وائرنگ پہ دھیان رکھنا ہے تو آپ کا نئی لیڈی خراب ہو نہیں اس کا ایڈپٹر میں سینسر بس یہ ہی وائرنگ کا دھیان رکھنا ہے یہ دیکھیں اس کا کچھ نہیں اسے کٹ کر دیں اگر آپ وائرنگ دینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں گائز یہ سینسر کوئی بھی سینسر آتے ہیں الگ الگ سینسر آتے ہیں وہ ساتھ میں رہتے ہیں یہ آپ جوینڈ کر لیں اس کے وائر وائر اور جب آپ کو ہو جائے تو اس میں سینسر جوینڈ کریں دیکھیں یہ وائر چھپکا دیں سیدھے رہے ہیں یہ اتنا دیمر بھی ہے اس کے اندر سینسر کے دیم بھی ہو جاتا ہے لائٹ اور فاسٹ بھی ہو جاتا ہے اس پہ لگائیں گے ہم پھر وائٹ ٹیپ لگائیں گے کیونکہ فروسٹنگ میں ہمیں یہ بلیک بلیک وائر نہیں لی گئے اب پیغلاس پہ کر لیں گے ڈیزائن لائٹ کیلئے گائز زیادہ تہ زیادہ فلوٹر پہ ہی کٹنگ کرتے ہیں کیونکہ اگر کہیں سے لائٹ میں کٹنگ کرتے ہیں آپ کا کٹر کہیں کو بھاگ جاتا ہے اور وہاں پہ پھر لگائیں گے لائٹ تو وہاں سے اس کریس سے دیکھے گا تو زیادہ زیادہ آپ فلوٹر سے ہی کٹنگ کر کے لائٹ والے مرے بنایں یہ آتا ہے اس کا سیوچ اس کا سائز بتاتا ہوں چھ سوٹ بتاتا رہتا ہے پونہ انچ کا اس سے زیادہ نہیں کریں نہیں گم کریں پونہ انچ کا چھ سوٹ کا اپنا ہونے یہ ریت ہے یہ تو آتی ہے بالو ریت ریکی ریت آتی ہے ممبئی اور سورت کے سائیڈ میں تو یہ ریت اسپیشل ریت آتی ہے فروشتن کے لیے اس میں زیادہ دھول بول نہیں ہوتی ہے اور پتھر پیساوہ ہوتا ہے بارک بارک سے اور آپ بالو ریت سے بھی کر سکتے ہیں کھوڑا اس میں دھول ہوتی ہے وہ بالو ریت سے بھی کر سکتے ہیں اپنے وہ جو اس کیگر ہم نے چھپایا تھا وہ چھپا دیں گے اس سے اب قرصے اب اب تکڑی کٹنگ کریں گے اس پہ ہم جو تو ہمیں بوکس اس کا روکنا ہے تو اسے ٹکری گٹنگ کر رہنا ہے تو آخر تلق دیکھیں تو آپ کو تو چل جائے کہ اس طریقے سے ٹکری گٹنگ کر گئے چھپکا نہیں ہے اور پی وی سی ایک یہ پی وی سی ہے یہ پی وی سی تھوڑی ملام آتی ہے ایک آتی ہے تھوڑی اسے ہارڈ آتی ہے وہ لے لیں یا یہ کریں کوئی سی پی وی سی لے سکتے ہیں آپ اگر وہ لیں گے تو اور اچھا رہتا ہے تھوڑا مہنگی آتی ہے یہ کوشٹ اس کی زیادہ ہے یہ کم مست کوشٹ بھی ہے انہیں میرر پر چپکائیں گے میرر پر چپکانے کے بعد بوکس کو اسکرو سے سیٹ کر دیں یہ کٹ کر لیں گے یہ ہمارے اس میں کٹ ہو گیا ہے ان پہ ہم چار پانچ ہی لگائیں گے یہ نیسان میں لگا لیا ہے یہ دو طریقے بتایا تھا میں نے پیشلی ڈیٹیو میں بتایا تھا موم کی طریقے سے ہی کرتے ہیں آپ کو یہ بریکٹ کی نیسان لگا دیئے اور ان کو چار سائٹ پر کر دیں یہ دیکھیں سینسر بیچ میں جو وایٹ وایٹ سا دیکھ رہا ہے یہ سینسر ہے اس کا ٹچ کرنے کا بٹن یہاں پہ اس میں لگانے کا بہت اچھا وہ ہے اس کا اب جب یہ لگ جائے گا آپ کو فریم لگائیں گے تو اس کے اندر یہ بس یہ لگا دینا ہی ہے دیکھیں اس کا وائر لگا دینا ہے اس میں کو ابھی بھی کھولنا ہے تو اسے کھینچ دیں تو آپ کا سینسر وہاں کا وہاں ہی لگے رہے جائے گا اب اس پہ ہم سکرو خیز دیں دبا دبا کے دیکھنا ہے وہاں سے ٹھوار ٹائٹ سا لگے گا تو وہاں پہ ہی رکھیں اچھے طریقے سے سکرو خیز دیں بلیک والے سکرو آتے ہیں یہ سینسر کے لئے آپ کو سینسر چاہیے سکرو خیز دیں پلوٹر چاہیے سمپر کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ دیزائن چاہیے سمپر کر سکتے ہیں کوئی بھی گلاس کا میٹریل چاہیے کوئی اس میں آنکھا پہنچاں دیکھani ہمارے پہلے دینا پڑے گا آپ کو کوئی بھی سمانہ پھری دیں گے تو آپ کو پیمنٹ پہلے کرنا پڑے گا کس ڈیلیوری نہیں ہیں ۔ ڈیزائن دیکھیں ۔ اپنے پیاری میکنے میں یہ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ امید کرتا ہوں آپ تو ویڈیا پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیا دیکھ کے کچھ آپ کو میلی ہوگی اور اسی طریقے کی ویڈیا میں آگے گل آتا رہوں گا اور آپ میرے چینل کو شیئر کریں زیادہ زیادہ تو اپنا چینل آگے بڑھے گا تو آگلی ویڈیو میں پھر بھی لیں گے جب تک کے لیے جائے ہم